بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوکی قائد آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈوانس لیول کی ویڈیو سوری فوٹو ایڈیٹنگ سکھانے جارہا ہوں اوکی تو یہاں پر میں اس کو شیئر کر لیتا ہوں ایک اپلیکیشن ہے سکیچ بک کے نام کی اوکی تو آپ لوگوں کو ایزلی پلیسٹر پر بھی مل جائے گی اور آپ لوگوں سے کہیں سے بھی جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکی تو یہاں پر جو میں نے ایکس چوز کا لینا ہے انک بوش اوکی آپ لوگوں کو سامنے کچھ انٹرفیس آئے گا آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آرٹسٹ میں آئیں گے فرسٹ رو میں جو لاسٹ وان ہے ٹھیک ہے تو انک بوش آپ نے اسے چوز کا لینا ہے ٹھیک ہے تو سیٹنگ آپ لوگ نے ایزلیز رہنے دینی ہے جیسی ملو کپیسٹی آپ لوگ 55 تا کر لیں باقی یہ سٹینڈرڈ اس کا جو بوچ ٹائپ ہے یہ سٹینڈرڈی رہنے دیں سائز آپ لوگ منٹین کر سکتے ہیں جتنی آپ ریکائرمنٹ ہوگی تو یہاں پر مومن لوگ یہاں پر نام یہ سموت ہے یہاں پر مطلب کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم لوگ سٹینڈرڈیس رہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پر اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر کلر آپ لوگوں نے کمپلیٹلی وائیڈ جو ہے اسے چوز کا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیئر میں آ جانا لیئر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب نیکس بتاؤں گا کس کا کیا فائدہ ہوگا اوکی تو یہاں پر آ جاتے ہیں ہم لوگ آپ فیس پر یہ ہے جو ہم لوگ نے کلر چوز کیا نا اسے ہم لوگ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں فٹا پاٹ اوکے تو یہاں پر میں اس کا سائز فول کر دیتا ہوں اینڈ ویل تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی اوپر میں یہاں پر یہ وائیڈ کلر جو ہے یہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر لیئر کبھی آپ کو ریزن بتا دوں گا کہ میں نے کیوں لیئر ایڈ کی تھی اوکے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آل موسٹ میں نے ڈن کر دی ہے اوکے تو یہاں پر میں فٹا فٹ کر رہا ہوں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو یہاں پر میں نے ویڈیو کی جو ہے نا وہ مطلب سپیڈ تیز کر دی ہے تو اب یہاں پر یہ آل موسٹ ہو چکا ہے فیس پر اوکے تو اب آ جاتے لیئر پر ٹیپ کر لینا ہے اور یہ جو نارمل اوکے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلر کیسا ہو چکا ہے پہلے کیسا تھا آپ کیسا ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں نے اسی لیئر پر لیئر پر آ جانا ہے تو یہاں پر میں لیئر کو پھر کلک کر لیتا ہوں اور یہ جو ایچ ایسل ایڈجسٹ منٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسے 100% ہی کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک اور برش چوز کر لیا ہے اب ٹھیک ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آپ کو نیکس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ٹریڈیشنل میں آپ لوگوں نے سیکنڈ رو میں جو فرسٹ والا ہے ٹھیک ہے سوفٹ رویزر اوکے سائز یہی رہنے دینا ہے فلو اور سٹرینٹھ نائن نائن ہی رہنے دینا ہے سائز دیتا سے آپ لوگ خود ایڈجسٹ کر سکتا ہے جتنی آپ کی یوکائرمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیجئے گا اینڈ یہاں پر میں اسے مطلب ایڈ کر دیتا ہوں اب لیئر آپ لوگوں نے دوسری جو فرسٹ والی ہے وہی چوز کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فیس سے پیمپل ریموو کرنی ہے اوکے تو یہاں پر میں فٹا فٹ کر لیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے فٹا فٹ کیے جو اس میں پیمپلز یہاں پر میں ریموو کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ ریموو کر دیتا ہوں خلص ویٹ اینڈ سی تو یہاں پر جلدی جلدی میں میں کر دیتا ہوں خلص بڑاب تو یہاں پر یہ جو آجاتا ہے نیک پر تو یہاں پر یہ جو بکہ پر تھوڑی سی اگر میں کلیر کردی ہوں انڈ ویل ہو گیا جی آپ یہ دیکھیں تلے کیسے پکٹی اب کیسی ہو چکی ہے تو یہاں پر تھوڑا سی یہ جو آئیز ہے ان کے نیچے ایڈ کر دیتا ہوں یا ریموو کا دیا میں نے یہ جو یہاں پر پیمپل بغیرہ تھے اوکے تو اتنا کام ہونے کے بعد اب نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار کمپلیٹلی اس کو ویو کر لینا ہے کہ کہیں پر کوئی پیمپل بغیرہ یا کوئی اس قسم کی چیز رہ گئی ہو تو آپ لوگوں نے اسے ریمووو کا دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اسے کمپلیٹلی ایک بڑھ ریویو کر رہا ہوں کہ یار یہاں پر کہیں پر بھی کچھ ہو تو میں اسے ریمووو کر دوں اوکے تو بس اب آپ لوگوں نے یہاں پر شیئر کر دینی ہے ایک نئی اپلیکیشن سنیپ سیٹ کی طرف ہوگی سنیپ سیٹ تو آپ لوگ بہت زیادہ یوز کر دیں گے جو بھی فوٹو ایڈیٹر ہے یہ جو تھرڑ پر آپ کو سموت نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب یہ تھرڑ والا تو دیکھ سکتے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور سموت ہوگی ہے پیک اور کلک کر دینا ہے سوری بیٹری کے لیے تو یہاں پر میں اسے اوکے کر دوں گا اب ٹول میں آ جانا ہے اور یہ جو سیلیکٹیو ہے سیلیکٹیو میں آپ لوگوں نے فیس کا وہ والا پارٹ چوز کرنے ہیں جہاں پر ملو آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا کلر بلیک آرہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی جو پہلی آپ کو وہ یہاں پر ملے گی کنسٹریٹ سیکنڈ پر تو آپ نے اس کو کم کرنا ہے مائنس کرنا ہے برائیٹ نیج پلس کرنی ہے اور جو سیوریشن ہے یہ بھی آپ لوگوں نے مائنس تک ہی لے جانی ہے ٹھیک ہے دیکھ لے باقی جتنا آپ کو ایڈیس لگتا ہے اور یہ سٹرکچر کا اتنا کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ نیچے پلس والا بٹن ہے نا آپ لوگوں نے پلس والے بٹن پر کلک کر کے اب اور یہاں پر نیک یہ بلہک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اسے چوز کر لینا ہے اسی طرح اس کی برائیٹ نیس انکریز کر دی اور یہاں پر یہ جو نیچے آپ کو کنسٹریٹ ہے آپ لوگوں نے یہ مائنس کر دینا ہے دیکھ لیں یہاں پر اس کے ساتھ یہ میچ کر گیا ہے اوکی سوریشن میں آپ لوگوں نے مائنس ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوکی سوری تو یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اگین ایک پلس کل ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں بلیک آ رہا ہے ٹھیک ہے سوری اگین پلس کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہاں پر آپ نے چوز کر لیا اور یہاں پر پرائیٹ نیس پڑھا دی اور کنسٹریٹ کر دی افکام دیکھ سکتے ہیں میچ کر گیا ہے نا تو کر دیتا ہوں اوکی انڈ ویل جی اب آپ کی پک ہو چکی ہے ایڈٹ اب باہت حضرت اس کے بیگراؤنڈ کی طرف تو یہ جو ڈبل ایکس پلوزر میں کلک کیا وہ والی پک چوز کر لی جو بیگراؤنڈ اب یہ پر ایک آپ کو ملے گی کازیں ہم سمپلی گوگل پر جا کرنا ہے سنیپ سیڈ بیگراؤنڈ پک اوکے تو آپ لوگوں کو کئی بیگراؤنڈ مل جائیں گی آپ نے ان میں سے کوئی بھی چوز کار لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ چوز کر لیتا ہوں انڈ ویل ہو گئے جی فیل ہو گئے جی اوکے سوری فر دیس تو یہاں پر یہ آپ لوگوں نے اوور لے کر دینا ہے اوور لے کرنے کے بعد یہاں پر ویو ڈیٹیل میں آ جانا ہے اور اسی کو ڈبل ایکس پلوزر کو ایڈٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اوکے ان مل کر دین آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو اس کی انہیں یہ فل کر لینا ہے اوکے تو ایسے تو آپ لوگ یہ ہم پر یہ جو فس پر آپ کو بلد ٹائم میرا ہے اسے انکو کلک کریں گے تو یہ سارا ہینت پر سلیکٹ ہو جائے ہیں بٹ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر وولے پارٹ ٹوچی کرنے ہیں یہاں پر ہم لوگ بے کر اوڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اسے کیا کرو گا یہاں پر ہیر پر یہ نموو کر دوں گا وہ یہاں پر یہ رائٹ سائٹ پر ماؤت پر بھی آ رہا ہے تو اسے بھی نموو کر دیتا ہوں انڈ ویل ہو گیا اوکے 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 انڈ یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر اوریجنل یہ تھی اب یہ دیکھ سکتی ہے تو کیسی لگی یار یہ آپ کو ایڈیٹا گن کر اچھے لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور یہ سبکرائب بنتا ہے بھائی کے لئے لائفیز